موسیقی آج جس شخصیت کو ہم نے زہمت دی ہے اپنے سٹوڈیوز میں ان کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ان کے بارے میں ایک مشہور نیوز پیپر سٹیٹس بین نے ایک بار لکھا تھا The Man With A Golden Voice ویجے ملہ آج ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں آپ کا ہمارے سٹوڈیوز میں بہت سوگت کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے وقت نکالا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے درشکو کے ساتھ بات چیز کر رہا ہے ملہ صاحب شروع سے شروعات کرتے ہیں میں نے سنا ہے آپ کی ماتا جی بہت اچھا گاتی تھی اور وہ ایک انسپائرنگ پوائنٹ رہا آپ کی زندگی میں جس سے آپ انسپائر ہوئے کہ آپ گانے کی طرف آپ کا رجحان ہوا آپ نے گانا گانا شروع کیا کیسا گاتی تھی اور کیا گاتی تھی بہت ہی اچھا میری ماں بہت ہی اچھا گاتی تھی ان فیکٹ میرے پتا جی کا یہ سپنا تھا کہ میں میرے آکٹر بنوں تو ماتا جی کا بھی تھا لیکن قدرتی ماں لوڑیاں گا گا کے مجھے سلاتی تھی تو مجھے زیادہ اسی طرف میرا دھیان گیا ماتا جی کا سر بہت اچھا تھا قدرتی بہت مٹھی آواز تھی بہت پیاری آواز تھی دراصل جتنا بھی ہمارا ٹریڈیشنل میوزک ہے پہلے کہتے ہیں کہ شاستری سنگیت سے پہلے ٹریڈیشن ہی آیا اور ٹریڈیشن سے پھر شاستری سنگیت نکلا ہے اچھا جس وقت مہلا صاحب آپ پھر سکول میں گئے تو آپ نے میں نے سلاپ بہت زیادہ پاپلر تھے سکول میں کیونکہ آپ فلمی گانے آپ گاتے تھے یا جو پریئرز ہوتی ہے یا جو سکول میں جو دوسرے فنکشن ہوتے ہیں اس میں آپ گاتے تھے اور کافی مقبول تھے اور کافی فرمائشیں آپ کے سکول کے ٹیچرز بھی کرتے تھے آپ کے سکول کے سٹوڈنز جو آپ کے کلاس فیلوز وغیرہ تھے وہ بھی کرتے تھے کہ آپ یہ سنائیں کیا گاتے تھے آپ ان دنوں ایکچولی شروعات میں جب میں نے سکولنگ جوئن کی بہت کم عمر میں میں نے اپنا یہ گانا شروع کر دیا تو مجھے زیادہ تر جو ٹیچر صاحبان جو پڑھانے آتے تھے جن کا پیریڈ ہوتا تھا جب ان کا موڑ آتا تھا وہ کہتے تھے کہ آج تو ہم لوگ کچھ لیسن ویسن نہیں کریں گے آج وجہ ملہ کو کہیں گے کہ وہ کچھ گالوں تو مجھے یاد ہے ہمیں زیادہ تر مکیش صاحب کا وہ گانا دنیا میں ہمارا دل ہی تو ہے فلم دل ہی تو ہے ایک تو میں گاتا تھا وہ والا گانا گاتا تھا ایک لتا جی کا بیرن نیند نہ آئے یہ جو لتا جی کا آپ نے گانا کہا ہے بیرن نیند نہ آئے یہ کچھ آپ گنگنہ آئے ہاں ضرور ایکچولی ساز نہیں ہے بغیر ساز کے تو میں گاؤں گا ضرور گاؤں گا بیرن نیند نہ آئے بیرن نیند نہ آئے موہے بیرن نیند نہ آئے کیا بھر مورا جیہا گھبرائے کیا بھر بیرن نیند نہ آئے مولا صاحب یہ تو وہ سفر تھا جو آپ نے بنا کسی سے باقاعدہ تعلیم حاصل کیے ہوئے تائے کیا ابھی تک آپ سنتے تھے ریڈیو سے سن کے گایا یا ادھر ادھر سے سن کے جو آپ نے گایا اس کے بعد آپ نے ایک وقت آیا جب آپ نے یہ decide کیا کہ میں ایک باقاعدہ تعلیم اس کی حاصل پر ہو کیونکہ آپ کا رجحان اس طرف تھا تو کیسے ہی آپ نے یہ decide کیا کیا آپ کا یہ in fact جب ماتا جی کا کافی زور رہا کہ پڑھائی یہ کرنی نہیں لگا ہے پڑھائی کی طرف اس کا دل چلا گیا ہے اور یہ اب کسی دوسرے دھندے میں آ گیا ہے تو پتائی جو میرے تھے وہ بڑے کھلے کھلی طبیعت کے آدمی تھے کھلے وچار تھے ان کے تو انہوں نے میری ماتا جی کو بتایا کہ دیکھو بچے میں قدرتی گن ہے تو اسی میں اس کو ترقی کرنے دو تم چاہو تو پنڈٹ جگرنات شیو پوری جی میرے بڑے اچھے دوست ہیں تو میں ان سے کہہ دوں گا تو یہ وہاں جایا کرے گا اور سنگیت سیکھا کرے گا تو بس پھر کیا تھا پتا جی کا اتنا کہنا اور ماتا جی نے تو بتائیے آپ کو اس کے بعد پھر میں نے پریم سنگیتنے کے تنجانہ شروع کر دیا اور وہاں سے ابتدائی طالب شروع کری سچ پوچھئے تو صحیح معنی میں اگر میں نے گانا سیکھا ہے تو وہ صرف سن سن کے سیکھا ہے آپ نے اچھا گایا آپ میں سے کچھ اچھی چیزیں لے لی یا کسی اور شخص نے اچھا گایا کسی اور گلوکار نے اچھا گایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکھنے سے بھی زیادہ ضروری ہے گانا سننا لیکن اچھا گانا سننا سننے سے آدمی کو سیونٹی فائز ایٹی پرسنٹ گانا آ جاتا ہے حضر اس میں قابلیت ہو باقی رہا وہ جو بیسکس ہیں جیسے کچھ کچھ الانکاروں کی پریکٹس کر لینا یا کچھ راگیں سیکھنا بے شک اس میں میں دھنیواد کرنا چاہتا ہوں اپنے پنڈٹ جگنات چھوپوری صاحب کا برجنات شایر جی کا اس طرح سے کام چاہتا ہے بیچ میں راحت علی خان صاحب کبھی کشمیر آتے تھے تو ان کو میں اس لیے مان لیتا ہوں اپنا اصلی گروہ اس لیے مانگنا ہوں کیونکہ غزل تو خیر غزل کے لیے بیس شاستری سنگیت کی ہر ایک چیز کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت جتنی ضرورت چاہیے تھی ہو تو سیکھ لی میں نے بہرحال پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ جو جمع کشمیر میں غزل صحیح مانے پہ تو ابھی آئی نہیں ہے اروج پہ میں تو کوئی ایسا شخص نکلا نہیں ہے کہ کوئی غزل جو ہے برے صغیر کے لیول پہ گانا شروع کر دے تو میری خوش قسمتی کہ استاد رہات علی خان صاحب جائی بار کشمیر تشریف لائے تو ان سے میں جب بھی آتے تھے تو پنڈت وشنو پراندھر صاحب جنہوں نے مجھے غزل کی ابتدائی تعلیم اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ہی مجھے دی ہے پنڈت وشنو پراندھر صاحب تو وہاں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا تو وہ جب بھی آتے تھے تو جتنی دنوں کے لیے آتے تھے اتنے دن میں ان کے بس ان کے چرنوں میں ہی رہتا تھا تو غزل کی جو بارکی آئے جسے بلکل وہ پیپر ورک کہتے ہیں بلکل بارک ہے فائنر تینکس آف غزل وہ میں نے رہا تھا علی خان صاحب سے سیکھئے اچھا ملہ صاحب اس وقت ایک ایسا دور آیا جب مہتی حسن صاحب غزل کے افق پہ ایک تابناک سورج کی طرح اُبھرے بلکل بلکل اس کے بعد گلام علی صاحب آئے جگجیت سنگھ یہاں پہ ابھی پوپلر ہونے شروع ہوئے مطلب ایک غزل کا ایک محول بننا شروع ہوا بننا شروع ہوا اس سے پہلے جو غزل گانے والے تھے وہ شاید اتنے پوپلر نہیں تھے یا عام پبلک کی آنکھوں میں اتنے نہیں آئے تھے گانے والے تو بہت پہلے بھی تھے نہیں پوپلر تھے ایسی بات نہیں بیغم اختتر صاحب بیغم اختتر صاحب جی 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 یا تلت محمود صاحب نے بھی غزلوں کا دور جو کیا ہے وہ کیا یہ ایکچولی مہدی حسن صاحب نے ایک الگ راستہ دیا غزل جی جی ہٹ کے بیغم اختتر صاحب صاحبہ تک وہ جو کہ سائگل والا انداز تھا ٹریڈیشنل سٹائل برکتری خان صاحب کا پھر وہ لے لیا اس طرح سے وہ پیڑی چلی اس کے بعد مہدی حسن صاحب نے ایک الگ رخ دے دیا الگ راستہ دے دیا غزل اس وقت آپ چونکہ اس وقت نئے نئے اس فیلم میں آئے تھے جی جی میں زیر تحریم تھا تو ظاہر ہے آپ ان سے متاثر رہے ہوں گے بہت زیادہ آپ مانے یا نہ مانے میں انہی کی انہی کے گانوں سے میں اپنی روزی روٹی چلا رہا ہوں مجھے مہدی حسن صاحب بہت پسند ہے اور مجھے یہ بڑی خوشنصیبی میں میری کہیے یہ اللہ کا قرم ہے کہ میں ایک وائد شخص ہوں جمعہ کشمیر میں جس نے پوری رات مہدی حسن صاحب کو غزل سنائی ہے ہوتل برادوے میں کیا بات انہوں نے بلا بھائی وجہ ملہ کو بلائی ہے ہم نے سنا بہت اچھا گات جب میں آیا ان کے پاس پسینہ پسینہ آیا تو میں نے ان کو کہا صاحب آپ کے سامنے میں کیا غزل گاؤں میں تو آپ ہی کو گاتا رہتا ہوں کہتے کوئی بات نہیں سنا ہوں وہ اتنے متاثر ہوئے اتنے متاثر ہوئے کہ ساری رات غزل سنتے رہے اور چومتے رہے اچھا مہدی حسن صاحب کے مجھے یاد ہے ارلی سیونٹیز میں ہم بھی تب چھوٹے چھوٹے تھے اور نیا نیا ہم نے بھی غزل سننے کا شوق ہم میں پیدا ہوا تھا اور مہدی حسن صاحب کی بہت ہی مشہور جو گلوں میں رنگ بھر ہے بعد دو بہار چلے بھی آؤ کیا بات ہے وہ تھوڑا گنگنا سکتے ہیں جی جی اب میں ضرور گنگنا ہوں گا لیکن اتنے بڑے اتنے بڑے گلوکار کی طرح گانا بڑا مشکل ہے ان سے معذرت خواہوں میں گلوں میں رنگ بھرے بعد دنوں بہار چلے کیا بات ہے چلے بھی آؤ کے گل شر کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے بعد دنوں بہار چلے ایک وقت آیا جب آپ کی اپنی ایک پہچان بننا شروع ہوئی آپ نے ریڈیو میں گانا شروع کیا چلویجن میں گانا شروع کیا اور اپنے ایک انداز سے وجہ مللہ ایک کشمیر کی موسیقی میں مجھے یاد ہے ایک وقت ایسا تھا جو ایک سٹار کی ایک جو حیثیت ہوتی ہے باشا اللہ آج بھی آپ کی وہی حیثیت ہے جب ریڈیو جب کھولتے تھے تو وجہ مللہ کا گانا چلتا تھا لوگ راستے میں رک جاتے تھے ایک وہ دور آیا گانے کا یہ جو پروپرلی پروفیشن کے طور پر گانا یہ ایک کانشنس ڈیسیجن تھا آپ کا کہ آپ کے سامنے کچھ اور کریئر آپشنز بھی تھے نہیں آپشنز جیلسا میں نے پہلے ارز کری کہ میرے پتا جی میری ماتا جی چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اب چونکہ گانے کے ساتھ میرا پتانی پچھلے جنم کا کوئی رشتہ تھا تو میں نے پھر دوسرا کوئی راستہ اختیار کیا ہی نہیں میں جی جان سے پھر گانے کے اس میں ہی موسیقی میں ہی ڈوبا اور خوش قسمتی سے مجھے جو نوکری ملی وہ بھی ایک ایسے محکمے میں ملی جہاں گانا بجانا ہی ہے سانگس این ڈراما ڈیوڈین منسٹر اف انفارمیشن برادکاسٹنگ میں میں کام کرتا ہوں تو اس میں بھی گانا بجانا ہی تھا اپنے شوق کے مطابق بالکل اپنے شوق کے مطابق مجھے میرا محکمہ مل گیا یہ بہت بڑی بات ہے تو اس لیے اور کوئی آپشن یا اور کسی جگہ جانے کا میرا دماغ گیا ہی نہیں کیونکہ میں نے جو چاہا وہ مل گیا اوپر والے نے میرے کو دے دیا اور کیا چاہیا تھا کوئی شروعاتی دور میں جو بھجن جی کی کمپوزشن میں کچھ کہا ہو ایک ہے وہ ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کلب والے گانے کورس والے گانے اللہ حبالہ اللہ حبالہ جی ہاں وغیرہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے تو وہ ایک گانہ تھا گشتار آئے راز بائے وائی تیج جائجی کیا بات تو وہ میں تھا اور آرتی تکو جی تھی اور بس میں تو ہم ہی تھے باقی کورس تھا جی جی ایک تو وہ شروع تو وہاں سے کیا اس کے بعد ویسی اے سو آدنو کیار کود گوم دلکرار ٹوٹ مدنوار کود گوم پھر یہ ہوا یا شمس فقیر کا وہ چھان یہ اپنا ونائبو سیر اسرار ینو آسک و بولی کیا بات یہ ہوا ان میں تھوڑی بہت مقبولیت ہونے لگی تھی اس کے بعد جو صحیح مقبولیت جو مطبع پوری طرح سے جو ہوئی وہ مجھے یاد آرہا ہے کہ ایک ڈویٹ تھا میرا کائلاش مہراج جی کے ساتھ جی وہ بھی لنگو صاحب کی ہی کمپورشن تھی کیا بات تھوڑا تھوڑا آپ اسے گھر گھر اب وہ بھی دیدی بھی ہوتی تھا ہاں وہ زیادہ باز آتا جی 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 ہمیار کرنس بانبرے کیا بات ہمیار کرنس بانبرے ہورے میں نیولم چوری دل کیا بات ہورے میں نیولم چوری دل یہ لنگو صاحب کی کمپورشن تھی اور اس کے بعد پھر بھجن جی کی ایک کمپورشن بڑی ہٹ ہو گئی اس کے بعد پھر محمد اشرف صاحب کی کمپورشن بڑی ہٹ ہو گئی وہ جو خاص طور پہ ہمارے کشمیری پندت بھائیوں کے لیے ہے تو سب کے لیے اب چونکہ یہ اس میں پوجہ کا یہ ہے بھکتی رس ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں درشن دوکھ چل درشن دوکھ چل درشن دوکھ چل تربھو اللہ لائی پمپو شمالی ترہوینوی من چے بھاو نائی رتن دیپ زالی پمپو شمالی ترہوینوی ایک اور تھا مجھے یاد ہے اشرف صاحب کا ہی جو بڑا مقبول ہوا وہ بعد میں وحید جی نے بھی گایا تھا جی جی تو پہلے تو میں نے گایا تھا زندہ روزن باپت چھی مرا لکس مرکنا مٹپو شمالی مٹپو شمالی پیال مٹپو شمالی مٹپو شمالی مٹپو شمالی یہ بھی ان کا ہی ہے محمد اشرف صاحب محمد اشرف صاحب کے بڑے پیتھٹک سانگ انہوں نے بنائے کمپو شمالی مطلب آپ کی جو گائیکی کا انداز ہے اس کو وہ سوٹ کرتا تھا ان کی کا پوزشن اس وجہ سے مجھے لگتا وہ بہت زیادہ ملکل کیا بات یا بھجن جی کو جب بھی کوئی گانا کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے کہتے نہیں یہ ویجی جی کے لیے یہ اور کوئی نہیں گائے گا بس کیا بات ایک زمانہ تھا جب آپ کی مقبولیت جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اتنی زیادہ تھی بہت زیادہ فین فالوئنگ تھی اس میں میل اور فیمل دونوں فین فالوئنگ تھی مجھے یاد ہے بہت نہیں اب بھی ہے ایسی بات نہیں نہیں کشمیر آپ کے پیار سے اب بھی لوگ وہاں کشمیر میں اب بھی گانے کشمیر میں جب آپ جوان تھے نا جی اس وقت وہ فین فالوئنگ ہائیڈل کرتا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عمر کے بعد تو آدمی عادی ہو جاتا ہے اس فین فالوئنگ کا بگر اس زمانے میں آپ کو کئی دفعہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مطلب آپ بھٹک جائیں گے راستے سے اتنی فین فالوئنگ ہے نہیں نہیں بلکل نہیں تو اس لیے کیونکہ سنگیت تو ایک اینڈلیس اوشن ہے ایک سمندر ہے اس میں کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی اس میں میں نے پوری مہارت حاصل کر ہی پرفیکٹ ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے اس لیے بھٹکتا وہ ہے جس کو سنتشتی ہو جائے اپنی پرفیکشن ہو جائے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں اب مجھے نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں میں ابھی بھی سٹوڈنٹ ہوں ابھی بھی سیکھی رہا ہوں ابھی سنتشتی مجھے آنے بھی نہیں چاہیے میں چاہتا ہوں اس پیچ ایک ایسا دور آیا جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے یہ ریاست کا جو دائرہ ہے یہ چھوٹا پڑھ رہا ہے اور واقعی چھوٹا پڑھ رہا تھا جس طرح سے آپ گاہ رہے تھے اور جس جو آپ کی آواز تھی اور جتنا آپ کا ڈیپتھ تھی آپ کی موسیقی میں آپ نے بومبے آپ کہے کافی عرصہ آپ نے بومبے میں گزارا کیا وہ ایسپریشن تھی اور کیا وہاں پہ صورتحال آپ نے میں نے خود تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں بومبے جاؤں آپ جیسے کرم فرما ملے جیسے کول صاحب آپ کو میرا گانا پسند ہے مجھے یقین ہے پسند ہے اسی طرح ایسے اپنے کچھ دکھ درد بانٹنے والے ملے جنہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جاتے ہیں بومبے وہاں ٹرائے کرتے ہیں میں چلا گیا وہاں بومبے اور بومبے میں ماشاءاللہ سات سال آٹھ سال میں رہا اور مجھے بڑا اچھا موقع ملا وہاں دیکھیں جی پولیڈ اور گراما فون کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ان دنوں ہونا بڑا مشکل تھا اور ان دنوں پنکا چوداز انوب جلوٹا اور جگجیت سنگھ یہ سب میرے ساتھ ساتھ کے لوگ ہیں یہ کافی اروج پہ پہنچ گئے تھے وہاں پہ تو ان کے بیج میں پھر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل ہے اور ہوا کیسٹس نکلیں کافی کیسٹیں نکلیں کافی کنسرٹس ہوئیں بڑے بڑے میوزک ڈیریکٹروں کے ساتھ ہوا کلیان جی آنن جی کلیان جی آنن جی لکشمی کانت پیارے لال جی کے ساتھ ہوا رویندر جین جی کے ساتھ یہ ابجیت جو گاتے ہیں ابجیت اور میں ہم لوگ اکٹھے جاتے تھے سادنا سرگم کلیان جی آنن جی کے ساتھ تھیں وہ سادنا سرگم میں اور منہر اداس اکٹھے ہم نے کانسرٹس کیے ہیں ابھی بھی منہر جی اور میرا اکٹھے ہو گیا پروگرام یہاں ٹالکٹور سٹوڈیا میں اور اور میرے ساتھ تھے انور انور صاحب اور اپنے کیا کہتے ہیں ان کو یہ مطلب جو اس وقت تھے کافی اچھا چل رہا اور بڑے نیوز پیپروں میں انڈین ایکسپریس میں اور وہاں جو میڈ ڈے آتا ہے سٹیٹسمن آتا ہے ان سب میں میری چرچہ ہوئی اور بڑی بڑی پریشم سا ہوئی اور میرے ساتھ انیل جی بھی کافی دیر تک رہے اور ساتھ ساتھ میں ان کا بھی بہت سرہ آگیا ہے ان کا فن بہت بڑی آپ فن سرہ آگیا ہے بہت سے چاہنے والے جو آپ کے ہیں جن میں میں بھی ایک شامل ہوں شکریہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو برسگیر کی موسیقی میں آپ کو جو مقام حاصل ہونا چاہیے تھا وہ شاید اس وجہ سے نہیں ہو پایا کہ آپ واپس آگئے آپ وہی پہ ٹکے رہتے ہیں وہی پہ تھوڑا اور سٹرگل کرتے ہیں تھوڑا اور وہاں پہ وقت تو سٹرگل کا دور تھوڑا مشکل تو ضرور ہوتا ہے نہیں سٹرگل میرا ہوا تھا کول صاحب سٹرگل پیرٹ جو تھا وہ میرا قدرتی کیونکہ میرا رابطہ اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوا تو مجھے زیادہ سٹرگل کرنی نہیں پڑی مجھے بڑا ایزی لی پلیٹ فارم ملا میرا اورنیٹ ہاؤس ان کی فائنانشل ہیلپ سے مجھے پلیٹ فارم بڑے ایزلی ملے مجھے باقی لوگوں کی طرح وہ ریلوے پلیٹ فارموں پہ تین تین چار چار سال ایسے سونا نہیں پڑا تو اس لیے اس ساب سے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں لیکن کچھ حالات چھ سات سال کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے آنا ہی پڑا واپس اس میں میری کچھ ڈومیسٹک مجبوری تھی اپنے گھر کے کچھ پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے فوراں واپس آنا پڑا میں اوور نائٹی واپ مطلب ایک دم جلدی ڈیسائٹ کر کے واپس آیا کہ مجھے جانا چاہے سب چھوڑ کے یعنی وہاں اتنا کچھ ہو کے اسٹیبلشمنٹ ہو کے مجھے ڈیسائٹ کرنا پڑا مجھے واپس جانا چاہیے میری زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ کیونکہ وہ کچھ ڈومیسٹک پرابلم تھی مجھے یاد ہے کہ اخباروں میں جب آپ کے کانسرٹس کا ذکر ہوتا تھا جس پہ آپ بھی گاتے تھے اور باقی سنگر بھی گاتے تھے جیسے چندنداز جیسے لوگ جو باپ میں جا کے جو میں کافی نام کبھایا اس میں وہ بہت کہیں فیکے پر جاتے تھے اور اخباروں میں ایسا آتا تھا کہ جو ویجی ملا گا گئے چندنداز جی 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 اس طرح کے جو کمنٹ مطلب اس سے ایسا لگتا تھا کہ آپ کہیں کہیں آگے نکل جائے گے نہیں کافی آگے نکل بھی گیا تھا میں ایسی بات نہیں آپ کے پیار سے لیکن جیسا میں نے عرض کی کچھ زبردست ڈومیسٹک پرابلم ہو گئی بہت ہی زبردست ڈومیسٹک پرابلم this was concerning to my personal life تو وہاں مجھے ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ مجھے واپس آنا اچھا حالانکہ میں وہ پرابلم سالو کر کے دوبارہ واپس بھی جا سکتا تھا میرے کانٹیکس بنے ہوئے تھے میرا سب کچھ ہو چکا تھا لیکن میرے ضمیر نہیں دی کہ آخر یہ سب تو آپ اپنی فیملی کے لیے کر رہے ہیں جب فیملی سکھی نہیں ہے تو پھر خزانہ ایٹی سیکس خزانہ ایٹی سیون آپ نے اس پر گانے گائے پھر الٹی میٹلی آپ کا ایک اپنا جس تجوئے ایک آلبم پہلا جو آپ کا آیا جو سولو آلبم آپ کا تھا اس کا کافی اس کا پریس میں بھی اس کی کافی پریشن سا ہوئی اور کافی لوگوں نے سراہا اسے اس کا کوئی کوئی ایک گزل اس کی جس تجو تو خیر وہ تو کافی پرانی آلبم اب ہو گئی اس کے بعد خزانہ بھی آیا اور خزانہ کے بعد کافی چھوٹی بڑی کمپنیوں میں کافی کیسٹیں اور بھی نکالیں جو مارکرٹ میں آئیں اور اچھی سراہی جا رہی ہیں بھجنوں کے سیڈیز میرے خیال سے شاید ٹی سیڈیز والے نکال رہے ہیں سائیں رسنا کے نام پہ اور ایسا نہیں کہ یہاں بیٹھ کے بھی مطلب بہت سا ہو رہا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں آپ کونسی غزل سننا چاہتے ہیں کوئی آپ جو آپ کو اچھی لگے اس میں سے حسنی میری وفا کا اچھا سلا دیا کیا بہت آسوں سمجھ کہ آنکھ سے مجھ کو گرا دیا ایک یہ تھی غزل اس میں اور ایک اور تھی خواب بھل کر جو تیری آنکھ سے ٹوٹا ہوگا دوست ہوگا تیرا چانے والا ہوگا تابش رومانی کی غزل ہے اور شراج اس کے کمپوزر ہے جو گلاب علی صاحب کی جو آپ غزلیں گاتے ہیں کبھی محفل ہوں بہ اس طرح کی فرمائش پہ کسی نے فرمائی کہ گلاب علی صاحب کی تو ایسا لگتا ہے آنکھیں بند کر سنیں تو شاید گلاب علی صاحب خودی بیٹھ کے گا رہے کچھ اتنا وہ وہ اصل میں ہوا یوں کہ یہاں کوئی بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے یہاں جمہو میں جب میں آیا تو یہاں لوگ نے بولا کہ ہمارے کچھ اچھے کرم فرما تھے انہوں نے کہا بھئی آپ کی ایک کانسرٹ رکھی جائے ابنیو تھیٹر میں تو پوسٹر چھپا دیا پورے جمہو شہر میں جونئر غلام علی جونئر غلام علی کر کے تو جب وہ پروگرام وہاں پہ ابنیو تھیٹر میں شروع ہوا یہ آج سے پچیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو وہاں لوگوں نے چونکہ انہوں نے پوسٹر پہ رکھا تھا نام جونئر غلام علی تو وہاں بھی لوگوں نے جو فرمائش کی وہ غلام علی کے غزلوں کی زیادہ تر کری اور وہ جمع بھی کافی دی وہ پروگرام بہت بڑیا رہا تو اس میں جب میں نے غلام علی کی گائی ہوئی کچھ غزلیں گائیں تو لوگ نے کہا یہ یہ تو غلام آنکھیں بند کرو تو لگ رہا غلام علی کہا رہا لیکن حالان کہ میرے ایک الگ انفرادیت ہے لیکن میری ایک الگ پہچان رہا تو مجھے گانی پڑ رہی ہیں تو یہ بات ہے بات تو آپ سے بہت کی جا سکتی میں مگر یہ چاہتا تھا کہ آپ سے زیادہ سنوں اور کم بات کروں کیونکہ جو ہمارے جاننے والے ہیں وہ آپ کو سننا چاہتے اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں ایک پنجابی کا ایک بار مجھے یاد ہے احمد احمد صاحب یہاں آئے تھے ہوتل میں ہم رہ رہ رہے ہم شام گھر میں بات کے ہم نے آپ کو بھی زحمت دی تھی اور آپ نے وہاں پہ پنجابی کا بڑا سنائے تھا روگ لبانا طبیبہ تنو میرا دوائی دل سار سار روگ لبانا یہ ایکچولی پاکستان مہدی حسن صاحب کے شاگر پرویز مہدی صاحب نے آئی ہے سار جی جی روگ لبانا طبیبہ تنو میرا روگ لبانا طبیبہ تنو میرا دوائی آن دے سار چھڑیا سار چھڑیا دوائی آن دے سار چھڑیا یہ گفتگو یوہی جاری رہے اور ہم آپ سے بات چیت کرتے رہے مگر وقت کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں میں آپ بڑا شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ آپ جیسے بہت سارے انٹرویو لیے ہیں لیکن آپ کے ساتھ آج انٹرویو لینے کا بڑا مزا آیا بہت اچھ آپ نے بڑے اچھے اچھے سوال کی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہم سے اور ہمارے درشکو سے آپ نے اچھے اچھی باتیں گئی اچھے اچھے غزلیں اور گیت سنائے آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ اللہ زندہ روز بابت چی منا لکت سر مرکنا لٹی پرچ اکا پیال کیوں افت تک رکنا زندہ روز بابت چی مرا لکت نچو دار الا پردت نچو براند دزان چو بابر چود دپان کب چو مولو تک رکنا مچ پرچ چکا پیال جو افت تک رکنا ملا Union من ملو چکا نچو خود نت موسیقی موسیقی